8 جنوری 1870 سپین کا ایک چھوٹا سا شہر ایک فوجی کرنل کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام پرائیموڈی ریورار رکھا گیا اس کا چچا فوج میں جنرل تھا ایسے خامدانی محول میں پلنے اور سپین کی اشرافیہ میں گھومنے سے اس کے اندر بھی فوج میں بھرتی ہو کر اپنے آباؤ اشداد کے نقش قدم پر چلنے کی لگن پیدا ہو گئی یوں وہ 1888 میں فوج میں بھرتی ہو گیا اس کا فوجی کیریئر انتہائی شاندار رہا اس نے جنگیں لڑی محاضوں پر گیا اور مختلف صوبوں میں فوجی گورنر کی ایسی ایسے بھی تینات ہوا سیول عودوں پر اسے سیاسی حکمرانوں نے فوج کو خوش کرنے کے لیے لگایا تھا مگر ان سیول عودوں پر تیناتی کے دوران جب اس پر حکمرانی کا نشہ چڑھا تو اس نے اپنا ایک مخصوص ذہن بنا لیا اس کی سوچ کے مطابق اس ملک کا سیاسی نظام بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے سیاستدان بددیانت اور ناہل ہیں اور اس ملک کو درست کرنے کے لیے ایک شدید قسم کی عامریت کی ضرورت ہے جو اسے رائے راست پر لاکر پٹری پر ڈال سکے اس کے لیے یہ موقع جنگ عظیم اول کے بعد ملک کے دکردون حالات نے فراہم کر دیا دیگر یورپی محالک کے طرح اس کا ملک بھی معاشی ابتری کا شکار ہو گیا تھا لوگ افراد زر سے تنگ آ چکے تھے کرنسی کی قیمت گر رہی تھی اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی یہ سب کچھ سیاستدانوں کے بس سے اس لیے بھی باہر تھا کیونکہ یہ سب کچھ تو عالمی حالات کی وجہ سے تھا کیونکہ جنگ ہو رہی تھی مگر ایورار نے اس حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج کے ذریعے 23 ستمبر 1923 کو منتخف حکومت کا تختہ اولٹ دیا اس کی تقریر سننے والے تھے ہم اس وقت تک حکومت کریں گے جب تک یہ قوم ہمیں ایسی نسل یا ایسے افراد مہیا نہیں کرتی جو بد جانتی اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو وہ تقریر کرنا خوب جانتا تھا اور تقریر کرداران بار بار اشہار بھی پڑھ لیتا تھا حالات کی ستائی ہوئی قوم اس کی چکنی چپڑی باتوں کے فریب میں آ گئی ہے اگرچہ کہ سب سیاسی جباتوں نے اس کے اقدار پر قبضے کی مخالفت کی تھی مگر عوام تو مسلسل پراپاگنڈے کے وجہ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمیں ایک ایسے مستحکم حکمران کی ضرورت ہے جس کو فوج کی پشت بنائی حاصل ہو تاکہ وہ ملک کو واپس درست راستے پر لاسکے عوامی پذیرائی سے اسے بہت حاصلہ ملا اور اس نے آئین اور قانون کو پسے پشت ڈال کر آٹھ جرنیلوں کی ایک حکمران کانسل بنائی اور خود اس کا سربراہ بن بیٹھا اپنے ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس نے پورے ملک میں جگہ جگہ جا کر جلسوں سے خطاب کرنا شروع کر دیا اپنی تقریروں میں وہ ایسی لفاظی کرتا کہ لوگ یقین کرنے لگتے کہ وہ ایک شدید محبے وطن شخص ہے اپنے اس جذبہ حب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے صوبوں میں چلنے والی علاقائی تحریکوں کو کچلنے کا کام شروع کر دیا سپین کا انتہائی قدیم کلچر سکریلٹان کے صوبے تک محدود تھا اور عوام اس کلچر سے بہت محبت کرتے تھے اس نے ریتگی پسندی کا الزام لگا کر کٹلان زبان بولنے پر پابندی آیت کر دی یہاں تک کہ وہاں کا سب سے مقبول ڈانس سردانہ تھا ریورار نے اسے بھی پورے ملک میں ممنوع قرار دے دیا گستاریاں ایکشن ماردار سب کچھ ہوا صافیوں عدیپوں اور شاعروں نے لکھنا شروع کیا تو سپین کے سب سے اہم تخلیقی ادارے الہٹینوں کلب پر پابندی لگا دی گئے ابھی تک جیسے سب کچھ سکون تھا اور سب کچھ سکون سے ہو رہا تھا وہ اپنی تقریروں میں معاشی ترقی کا خواب کا ذکر کرتا مثالیں دیتا کہ میرے آنے سے پہلے پورے ملک میں کتنی کم کاریں تھیں اور اب دیکھو کاروں کی وجہ سے ٹریفک رکھنے لگتا ہے دیکھو ہماری ایکسپورٹ تیس فیصد زیادہ ہو گئی ہے مگر ان ڈکٹیٹروں کے اندر پلنے والیاں ایک خوف ہوتا ہے جو انہیں مجبور کرتا رہتا ہے کہ انہیں سیاسی حمایت کیسے حاصل ہو تاکہ ان کی فرد واحد کی حکمرانی کو چند بکاؤ سیاسدانوں کی حمایت حاصل ہو جائے پھر کیا تھا اس نے اپنے پسندیدہ سیاسدانوں کے ایک جماعت پیٹریارٹک یونین بنائی اور انتخابات سے پہلے ہی اپنے آپ کو منتخب کروانے کے لیے ایک ملک کی ریفرینڈم کروا دیا اپنے قائم کردہ الیکشن کمیشن کے وجہ سے وہ ریفرینڈم کے نتائج اپنے حق میں کرنے میں کامیاب ہو گیا اسی داندھی کے وجہ تھی کہ عوام اور سیاسی جماعتوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مگر وہ بہت ٹھیٹ تھا ٹھیٹ ایسا کہ اس نے اسی ریفرینڈم کو بنیاد بنا کر ایک ایسا آئین اور سیاسی تھانچہ ترتیب دے دیا جس کے تحت منتخب اسمبلی صرف مشورہ دے سکتی تھی عراقین اسمبلی کے مشوروں کو ماننا یا نہ ماننا اس کے اپنے اختیار اور ثوابتی پر تھا پرانے آئین کے تحت منتخب اسمبلی کی مدد تب ختم ہو رہی تھی اسے دوسری دفعہ نئی اسمبلی سے اپنے آپ کو مستاکم کرنا تھا لیکن اب وقت بہت بدل چکا تھا اس کی بداہر نظر آنے والی معاشی ترقی درصر ایک سراب تھی جس کا فائدہ صرف اشرافیہ چند خاندانوں اور چند جرنیلوں تک محدود تھا اس ترقی کے سمرات عام آتمی کی دستر سے بہت دور تھے افراد ازار نے لوگوں کا جینا مشکل کر رکھا تھا اور اس سال تو کسانوں کی فصل بھی اچھی نہ ہوئی تھی اسے لوگوں کے خیالات کا اندازہ ہونے لگا تو اس نے خود کو مستاکم کرنے کے لیے ایک بر پھر ریفرینڈم کا اعلان کر دیا مگر اس اعلان کے فورن بات ہی ملک میں ہنگامیں شروع ہو گئے طلبہ ان ہنگاموں میں سر فیرسک تھے اب وہ لوگوں کے درمیان جانے سے بھی ہچ کچانے لگا بیانات کا ذریعہ لوگوں کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں تم سب کو دیکھ روں گا تم ملک تباہ کرنے کے جنڈے پر کام تن روں دوسری جنرل عوام بپھرے ہوئے تھے کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا آخر کار اس نے پھر ایک دن تمام جنرلوں کا اجلاس بلایا عوام کے بجائے اس نے ان جنرلوں کی طاقت سے اپنی تاہید حاصل کرنا چاہیے سپین کی تاریخ میں جنرلوں کی اس تاہید کو ایک نیم دلانہ تاہید قرار دیا جاتا ہے جو جنرلوں نے اپنے سربراہ کی حق میں مجبورن دی تھی یعنی ان کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا مگر زبان سے وہ ہاں کا لفظ ادا کر رہے تھے تیز آدمی تھا سمجھ گیا مگر اقتدار کو چھوڑنے کا جی کس کو چاہتا ہے اس نے ایک اور چال چلی فوج میں پرموشن کا میار سیاسی وفاداری اور ذاتی پسند اور ناپسند کو بنا دیا ادھر لوگوں کے جروس ہنگامے روج پر تھے ادھر ریورار اپنے اقتدار کو مضبوط بنا رہا تھا لیکن ہر آمر کے اقتدار کا آخری زمانہ بند مٹھی میں ریت کی طرح ہوتا ہے جتنی مٹھی زور سے بھینچو گے ریت اتنی ہی جلدی ہاتھوں سے نکل جائے گی وہی ہوا ملک مہنگامے بد امنی بیروزکاری اور افراد کو دیکھتے ہوئے اس کے اپنے ہی چونے ہوئے اور اپنے ہم پیشہ جنرلوں نے ایک دن اس سے استیفہ مانگ لیا مگر اس پر ایک مہربانی کی اور اسے لوگوں کے قضب سے بچانے کے لیے بیرو نے ملک روانہ کر دیا وہ جلاوتی میں صرف چند سال اپنے تخت و تاج اور محکوم ملک کی ہواوں کو ترستا ہوا زیابیتس کے مرض میں مبتواہ ہو کر مر گیا دنیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں جب بھی کبھی کسی ایسے شخص کے قصے سے گزرتا ہوں جو لوگوں کی مرضی اور منشاہ کے خلاف اپنے ایجنڈے اور اپنی بقا کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے پتہ تو پتہ نہیں کیوں ان سب میں مجھے بے پناہ مماثلت نظر آتی ہے آدھات و اتوار میں رنگ ڈھنگ میں اور چال چلن میں بھی لوگوں کو جاہل اور خود کو اقل کل سمجھنے میں یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کا سب کا آغاز بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ان کا انجام بھی ایک جیسا موسیقی موسیقی